محلہ سائے کرمی کے فگر کی تعریف اور اسے ڈیٹ پر چلنے کے لیے کہنا یون اتپیڑن عدالت دیش کی آرتک رازدانی ممبئی کی ایک ستر نیایلے نے یون اتپیڑن کے ایک معاملے کو دو انیا اروپیوں کو اگرم جمانت دینے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ آفس میں کسی محلہ کرمچاری سے ساروجنک طور پر یہ کہنا کہ تمہارا فگر بہت اچھا ہے اور اسے باہر ڈیٹ پر چلنے کے لیے کہنا یون اتپیڑن کے دائرے میں آتا ہے عدالت نے ریل اسٹیٹ کی ایک کمپنی کے اسسسٹنٹ منیجر عمر 42 ورس اور سیلس منیجر عمر 30 ورس ایسے ہی یون اتپیڑن کے معاملے میں اگرم جمانت دینے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں آروپی اگرم جمانت دی جائے جج اے آر کھان نے کہا کہ ہر معاملے کے الگ الگ پہلو ہوتے ہیں کسی معاملے میں حراست میں لے کر پستاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی معاملے میں نہیں اپریل مہینے میں ہوئی تھی شکایت یون اتپیڑن کا معاملہ مہیلہ نے بیتے اپریل مہینے کی 24 تاریخ کو پولیس اسٹیشن میں درج کروایا تھا شکایت کے بعد پولیس نے دونوں آروپیوں کے خلاف یون اتپیڑن اور مہیلہ کی گریوہ کو پھیس پہنچانے مہیلہ کا پیچھا کرنے اور اسلیل اشارے کرنے کا معاملہ درج کیا تھا اس گھٹنا کے بعد یہ معاملہ پولیس کی دہلیز تک پہنچا تھا اس معاملے میں سرکاری وکیل نے عدالت کے سماغ ایک مارچ سے 14 اپریل کے بیچ ہوئی گھٹنا کا بیورہ رکھا تھا جس میں مہیلہ کی یون اتپیڑن کا ذکر تھا مہیلہ سے کیا کہتے تھے آروپی سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آروپی مہیلہ سے کہتے تھے کہ میڈم آپ نے خود بہت اچھے سے مینٹین کیا ہے آپ کا فگر بہت اچھا ہے کیا میڈم میرے ساتھ باہر جانے کے بارے میں کچھ سوچا ہے کی نہیں اس بات کی شکایت مہیلہ نے اپنے آفیس کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن میں کی ہے معاملہ درجوں کے بعد دونوں آروپیوں نے جمانت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور یہ کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے انہیں جھوٹے معاملے میں فسایا جا رہا ہے اس پر پروسیکیوشن نے عدالت کے ساتھ نے اپنا ویرو جتایا اور کہا کہ ان دوروں آروپیوں کی پولیس حراست میں پوچھتاچ ضروری ہے